ناظرین ایک بار پھر ہم کپوارا آورا منون کی علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور آج جس ہیرو کے ساتھ ہم آپ کی ملقات کروانے جا رہے ہیں انہوں نے سکسٹی سیون میں انڈین آرمی کو جوینگ کیا اور نائنٹی سیون کی لڑائی میں بھی حصہ لیا تو ناظرین ہم آپ کی ملقات کروانے جا رہے ہیں سبیدار میجر محمد اشرف سے آرمی جوانٹ کرنے کا شوق تھا میرے ایک بائی تھا میرے سپیلی بارتو ہوا تھا جو وہ بردی لگا کہا تھا مجھے بہت شوق ہوتی کہ میں میار میں جوانٹ کریں پھر ہمارا انٹروی ہوا پھر ہم نے بہت اچھی طرح اس وقت کشمیر سوایا ہوا تھا یعنی کشمیر میں بلکل شانتی تھی کوئی جگڑا لڑائی نہیں تھا اور کشمیر میں آرمی میں کم بردی ہوتے کشمیر کے لڑکے میرا سفر بہت اچھا رہا سب سے پہلے میں جب فوج میں جوانٹ کیا مجھے میں پڑا لکھا تھا اس وقت کا میٹر کھا میں تو میں نے کلاسیں جو جو جوانٹ کلاسیں تھے آرمی کے اوال میں نے کی شوق تھی مجھے سب سے پہلے میری پوشنگ ہوئی کرگل میں کرگل ہماری یونٹ گئی اس کے بعد ہم کرگل کے پاڑیوں پر گئے رانی پیگریس کو بھوکتے ہیں ان تمام پاڑیوں میرے کرگل میں تین سال آم رہے کرگل کے بعد ہماری یونٹ اوڈنپور میں آئی تین سال کے بعد اوڈنپور آئی پھر اوڈنپور میں رہے اوڈنپور میں سکشتی سیونٹی من ون میں جب اوڈی تھے لڑائی شروع ہو گئی لڑائی شروع ہو گئی ہم اس وقت ایک فیتی تھے مجھے لیس نہ گیا پونچر جوڑی کے علاقے پہ جا گیا اوڈرہ ہم نے تیرہ دن لڑائی لڑی تیرہ دن کے بعد ایک بٹالیاں تھی اس کا کمانڈر سا اکبر کرنل اکبر پاکستان کے ان کے ساتھ زبردست گمسان کی لڑائی ہوئی پھر وہ ہم نے پوشٹ جیتی جیتنے بعد پھر ہم موڈوں پر آئے جب ہم پیشن آئے تو بہت ہے ہم فوج میں امانداری سے کام کرتے جب انسحول آئے ہوئے امانداری ہم کو جگ جگ اپ رکاوٹ ڈالتی تھی فوج میں ہے فوج کی زنگی ہے امانداری زنگی وہ امانداری زنگی اسٹر ہم کو ہٹ کر رہنا پڑا پھر ہم بھی ادھر تک ابھی تک پہنچ رہے ہیں آپ نے نوجوانوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کسی دوسرے کی چونگل میں مت پسو آپ نے یہ منداری سے آپ ڈپڈی کرو گے آپ کا گھاربار بھی خوش ہوگا آپ پریبار بھی خوش ہوگا اگر دوسرے چونگل میں کسی چونگل میں پس گے گھاروالے ماں باپ بھی اور سب پریشان ہوتے ہیں اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے